السلام علیکم بیر بیرس ہمارا آج کو ٹوپک ہے جان بوجھ کر قربانی نہ کرنے والے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے ابن ماجہ کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بنجائش ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھئے جو شخص صاحب نصاب ہو یعنی اس کے پاس ساڑھے ساتھ طولے سونا یا ساڑھے باون طولے چاندی یا ساڑھے باون طولے چاندی کے مقدر رقم یا ضرورت اصلیہ سے زائد مال موجود ہو یا کچھ سونا اور کچھ چاندی یا رقم ہے جن کی کل مالیت ساڑھے باون طولے چاندی کے برابر ہے یا ضرورت سے زائد اتنے سامان کا مالک ہے جس کی مالیت ساڑھے باون طولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو ایسے شخص پر عید الازحہ کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو گناہگار ہوگا اور قربانی کے ایام گزر جانے کی صورت میں ایک بکرے کی قیمت یا قربانی کے ایک حصے کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرنا بھی لازم ہوگا وہ صدقے باوجود قربانی نہ کرنے والے سے متعلق فرمان نبوی ہے جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ